اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میٹوپ چینل کوکی شمین آج میں آپ کے لئے رکھ رہا ہوں بہت زبدستی ٹیپ سینٹرکس اکثر آپ نے بلو ہرپکس کا استعمال تو کیا ہی ہوگا آج میں آپ کو لال ہرپکس کا استعمال دکھاتی ہوں اکثر ہمارے گھر میں جو کھارا پانی آتا ہے اس سے ہماری بالٹیاں بہت باتروم کی گندی ہو جاتی ہیں وائیڈ ویڈ ڈوٹ پڑ جاتے ہیں تو بہت بری لگتی ہیں تو اس کے لئے دیکھیں آپ کو میں ایک اسی طریقہ بتاؤں گی جس کو استعمال کر کے آپ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر سکتے ہیں اور یہ بہت زبدستا یونکس طریقہ ہے پانچ منٹ میں آپ کی بالٹی ایسی لگے گی جیسے آپ نئی لائے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹک بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس میں لال ہرپک کے ہم کچھ بوندے ڈالیں گے زیادہ نہیں بہت کم اور نہ ہمیں روک کے استعمال رکھنا ہے جیسے ہم بلو والے ہرپک پہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر چھوڑ دیں پھر ہم انہیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا اور ایک سکرپ کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے کرتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں بلکل کلین اور بہت زبدست سا طریقہ ہے اور بہت ایزی لی یہ صاف ہو جاتا ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے تو اسے صاف کیا ہی نہیں ٹائم بھی بچے گا آپ کا اور پیسے بھی بچیں گے دیکھیں بہت زبدست یہ طریقہ ہے آپ اس کو اس طرح سے سمال کر سکتے ہیں اب میں دوسری بالٹی بھی اسی طرح سے کلین کر کے دکھاؤں گی یہ بہت اچھے سے صاف ہو جاتی ہیں اور بہت ٹائم بھی نہیں لگتا اور ہاتھ بھی نہیں دھوکتے کیونکہ اگر ہم زیادہ دیر کوئی چیز کر لیتے تو ہمارے ہاتھ دھوکنے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل کلین ہو چکی ہے بس اب میں اس کو پانی سے واش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو لگے گا کچھ بھی اسی طرح سے کلین کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو یہ دیکھیں کتنی اچھے سے میں نے یہ کلین کر لی ہے اب میں نے پانی سے اسے واش کر لیا ہے یہ بلکل اچھے سے کلین ہو چکی ہے اور زیادہ محنت کے بغیر اتنی چمکدار بالٹی ہو چکی ہے کیونکہ کوئی گندی چیز کہاں اچھی بھی نہیں لگتی ہے اگر آپ اسے کلین اور اچھا طریق کریں گے تو یہ اور زیادہ گندی ہو جائے گی اس لئے آپ یہ طریقہ اپنا ہے اور اپنا ٹائم بھی بچائیں اور ساف ستری بالٹیاں ساف ستری چیزیں پائیں لال ہارپک کے اور بھی بہت کمال ہیں بہت ایزیلی سب چیز ساف ہو جاتی ہے آپ اس سے کچھ بھی ساف کرتے ہیں ٹائل وغیرہ یا گیس چولہ کیوں نہ کریں اتنا اچھا سے ساف ہوتا ہے آپ ایک پار استعمال کر کے ضرور سے ضرور دیکھئے گا اگلی ویڈیو میں آپ کے لئے بنا کر ضرور لاؤں گی ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک سافر کمنٹ کیجئے گا کمنٹ میں اپنا فیٹ بیک ضرور دیجئے گا اکثر بوتل کے ڈھکن ہم خراب سمجھ کے بھیک دیتے ہیں اور یہ بڑے کام کیا ہوتے ہیں چلی آج ایسا ہی یوز میں آپ کو دکھاتی ہوں جب ہم مشین میں کپڑے سکاتے ہیں تو واپس میں اولد جاتے ہیں اور بہت ٹائم لگ جاتا ہے ہم انہیں الگ الگ کرنے میں تو آپ جب بھی کپڑے سکائیں تو اس میں اپنے یہ ڈھکن ڈال دیں بوٹل کے اور یہ دیکھئے یہ بوٹل کے ڈھکن سے آپ کا ایک ایک کپڑا الگ الگ نکلے گا بلکل بھی بندے گا نہیں بہت ایزی لی یہ سارے سک کے آپ کو دکھیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ڈھکن ہمارے اوپر آ چکے ہیں آپ سوچیں گے اس سے مشین تو نہیں خراب ہوگی بلکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ اسے آپ کو اوپر رکھنا ہے کپڑوں کے اوپر نیچے نہیں رکھنا ہے یہ دیکھیں سارا ایک ایک کپڑا میرا نکل کر آ گیا ہے اور کتنے ایزی لی میرا کام آسان ہو چکا ہے کیونکہ جب کپڑے الگ جاتے ہیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے انہیں الگ الگ کرنے میں یہ دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے یہ رکن کا کمال آپ کو دکھایا آپ بھی اسے ہی اوز کر کے ضرور سے ضرور دیکھیں گا تیسی ٹپس کی طرف اکثر ہم بھنڈیا لاتے ہیں ایک تو آپ جب بھی بھنڈیا لائیں تو چھوٹی چھوٹی بھنڈیا لیں وہ بھنڈی اچھی ہوتی ہے کچھیا بھنڈی ہوتی ہے اور اس کو اس طرح سے توڑ کے دیکھ لیں جو اگر ایزی لی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بھنڈی آپ کی اوریجنل ہے اور اچھے کچھیا بھنڈی ہے پکیوی بھنڈی نہیں ہے یہ دیکھئے اور امیشہ چھوٹی بھنڈی ہی لینا پسند کریں بڑی بھنڈی نہ لیں چلتے ہیں چوتھی ٹپس کی طرف اکثر جب ہم روڈیاں بنا لیتے ہیں تو ہمارا توا گرم ہوتا ہے تو ہمیں کچھ بھی روشٹ کرنا ہو تو آپ اس پر روشٹ کر سکتے ہیں آج میں زیرہ اجوائن ایک پاورڈر بناؤں گی جو ڈائزیسن سسٹم کے کام آتا ہے گیس وغیرہ کے کام آتا ہے تو دیکھئے میرا توا گرم ہے تو میں اس کو اسی لیے اسی پہ ہی گرم کر لوں گی اس سے ہمیں الگ سے گیس جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمیں زیادہ روشٹ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے زیادہ کریں گے تو ہمارا کالا ہو جائے گا اور یہ کڑوا ہو جائے گا پھر ہم سے پیا نہیں جائے گا تو ہم اس کو اس طرح سے روشٹ کر لیا ہے اب یہ ہو چکا ہے اب ہم اسے پین میں نکال لیں گے کٹوری میں ڈرائنڈر میں پیس میں اچھے سے پیس لیں گے ایک بارک پیسٹ کالا نمک اٹ کریں گے ہم اس میں تین سے چار سپون اور اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے پاورڈر بنا لیا ہے ہم نے اب آپ کو جب بھی صبح ایک چمچ گنگنے پانی میں اس کو ڈال کے پیئیں کونسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہے گے اس کے لیے بہت اچھا ہے حازمے کے لیے بہت اچھا ہے اب بھی آپ کا پیٹ بھاری بھاری آ رہا ہو آپ اس کو پی لیں یہ زبادہ ستا طریقہ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک سبسٹیپ کمیٹ کیجئے گا کمیٹ پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تب بیل آئیکن نون کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بہت آنے مل جائے تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ